پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے توشہ خانہ میں سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف ریفرنس قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا وزیراعظم کے سابق معابون خصوصی اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری اور افتخار درانی نے ریفرنس سیکریٹری قومی اسمبلی میں جمع کرایا پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری نے ریفرنس جمع کرانے کے بعد کہا کہ آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی یوسف رضا گلانی نے فروری 2009 میں آصف زرداری کو گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی تھی انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے تین گاڑیاں خریدنے کی درخواست کی تھی اور سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی رولز کی نرمی کے لیے سمری منظور کی زلفی بخاری نے کہا کہ یوسف رضا گلانی کی طرف سے سمری کی منظوری گیر قانونی تھی راول پنڈی کی مقامی عدالت میں رانہ سناؤلہ کے وارنٹ منسوکی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں موقف اپنائے گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ وزیر داخلہ ہیں جو کہیں بھی جان بوجھ کر روپوش نہیں تفتیشی آفسر نے ریپورٹ میں کہا کہ رانہ سناؤلہ روپوش ہیں جو درست نہیں وکلا کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے جاری وارنٹ میں فیصلہ بات کا ایڈریس ہے رانہ سناؤلہ کے وارنٹ گرفتاری منسوک کیے جائیں وارنٹ گرفتاری انٹی کرپشن ٹیم نے گلت بیانی سے حاصل کیے درخواست میں استعدہ کی گئی ہے کہ وارنٹ گرفتاری آرڈر واپس لے کر تفتیشی آفسر کو زمانتی مچل کے وصول کرنے کا حکم دیا جائے وزیر آزم شہباز شریف کازکستان کے دو روزہ دورے پر بارہ اکتوبر کو روانہ ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف بارہ سے تیرہ اکتوبر کو کازکستان کا دورہ کریں گے اور وہ آستانہ میں سیکہ برادری جلاس پر شرکت کریں گے کابینہ کے ارکان اور آلہ حکام پر مشتمل وفد وزیر آزم شہباز شریف کے ہمراہ ہوگا وزیر آزم شہباز شریف تیرہ اکتوبر کو سربراہی جلاس سے خطاب کریں گے اور وہ مشترکہ چلنجز سے نمٹنے کے لیے سیکہ کی اہمیت کو واضح کریں گے شہباز شریف علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نکتہ نظر کو جاغر کریں گے اور مختلف سیکہ رکونت ممالک کے رہنماوں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے واضح رہے کہ سیکہ انیس سو بانوے میں قائم ہوئی تھی جس میں ایشیا کے ستائیس ممالک شامل ہیں اور پاکستان سیکہ کے بانی ارکان میں سے ایک ہے سیکہ پانچ وسید ڈومیننز کے تحت اعتماد سازی کے اقدامات کو فروق دیتا ہے حسد عمر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بجلی گیئیس پیٹرول آٹا دالے اور باقی سب کچھ مہنگا ہے کیونکہ حکومت مکروز اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے پر مجبور ہے انہوں نے کہا کہ لیکن اکابینہ نے نیحت عوام پر تشدد کرنے کے لیے لانگ مارچ کو کچلنے کا اکتالیس کروڑ کا بجٹ منظور کر لیا ہے نہ کوئی شرم نہ کوئی حیاء ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کارکار کارکنان کس سے اور کیوں گلگ گلہ شکوہ کرتے ہیں پی ٹی آئی رہنما فواد چودری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ایم کیو ایم حکومت میں ہر طرح سے شامل ہے اور حیرت ہے ایم کیو ایم کے کارکنان گلہ شکوہ کس سے اور کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بہادور آباد جائیں اور احتجاج کریں کہ ایک طرف چند وزراء عرب پتی ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے کارکنان صحبتیں برداشت کر رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے